وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِيهِ آیَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصطَفَى الْهَادِي وَالَا أَتَأَوَّالُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر کسی عالم کا ویڈیو آپ کے دوست نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور آپ کے نور سے ساری دنیا بنائی اور وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے اس سے اور وہ یہی مان رہے ہیں اور کسی طرح سے ان کے دوسری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ نے تفصیل سے قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ جو ہے اس پر روشنی ڈالنے کو کہا ہے اس کے تعلق سے سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ بھی آپ کا بہت پہلے آئے ہوا تھا سوال لیکن کیونکہ آپ نے تفصیل طلب کری تھی پوری دلائل کے ساتھ آپ نے مانگیا تھا جواب اور مجھے وقت بہت کم مل پاتا ہے مدرسے کی مصروفیت کی وجہ سے اس وجہ سے کافی دیر ہو گئی بہرحال میں جو ہے آپ کے سامنے وہ دلائل تفصیل سے رکھ دیتا ہوں اور وجوہات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں ہوئی اس طرح کی عقید ہے لوگوں نے بنائے اور انشاءاللہ قرآن حدیث کی دلائل کے ساتھ ساتھ خود انہی کے علامہ سے بھی میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں بلکہ بشر ہیں انسان ہیں اور یہ اہل سنت الجماعت کا اجمعی اور اتفاقی مسئلہ ہے شروع دور سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے انسان تھے اس عقیدے پر قرآن کی احادیث کی بہت ساری دلائل موجود ہیں انشاءاللہ میں آپ کو آپ کو پورے حوالے کے ساتھ دوں گا اس کی تفصیلیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے کس طرح سے لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کیونکہ صرف صالحین میں تو ہمیں کہیں پر بھی اس طرح کا کوئی عقیدہ نظر نہیں آتا نہ کسی کا قول نہ کسی کا کوئی اختلافی مسئلہ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہاں بھی پہلے صلف میں یا اماماندین کے دور میں محدثین کے دور میں کبھی کسی نے اس پر اختلاف کیا سب چانتے تھے اچھی طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کیونکہ قرآن میں واضح الفاظ میں کہا گیا آپ کو بشر تو دراصل یہ شیعہوں اور رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے جو انہوں نے بہت ساری عدیثیں ترہ ترہ کی گھڑی ہیں اپنی طرف سے بنائی ہیں ان لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں وہاں سے یہ شروع ہوا اور پھر بریلویوں نے جو ہے ان کو لے لیا ہے وہاں سے عموماً شیعوں کا اور بریلویوں کا ہی عقیدہ ہمیں آج یہ نظر آتا ہے یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا مسئلہ ہے کہ ہاں بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ اللہ کے نور سے ہیں نور من نور اللہ ہیں تو ویسے تو بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں قرآن حدیث اور بریلوی مذہب کا تقابلی ام و تعالی کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بلکل اجنبی ہیں یعنی ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے ہیں بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ یہ ایک دوسرے کی زد ہیں قرآن حدیث کے اسلام کی بنیاد توحید ہیں یعنی دین اسلام میں صرف اور صرف ایک الہ کا تصور ہے اللہ اکیلہ تنہا معبود حقیقی ہے اس کا کوئی ساجی کوئی شریک نہیں نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کی مثل کوئی ہے نہ اس کی مانند کوئی ہے وہ ہر لحاظ سے جکتہ ویاگانہ ہے تمام تر عبادات اور ہر طرح کے مراسمِ عبودیت صرف اور صرف اسی کے لئے ہے نماز، روزہ، زکاة، حج جس طرح اس کے لئے یہ عبادتیں کی جاتی ہیں اسی طرح دعا، پکار، مانگنا یہ صرف اور صرف اسی سے ہے نظر و نیاز اسی کے لئے ہے وہی دینے والا وہی اکیلہ ہر طرح کے نفع نقصان کا مالک قرآن حدیث کے دین اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ مصیبت، پریشانی، تکلیف اور ہر قسم کی حاجت میں مدد صرف اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے جبکہ بریلویت کا آپ دیکھیں گے ان کے عقائد بالکل اس کے برعخص ہیں کہ یہ لوگ غیر اللہ سے مدد مانگنا غیر اللہ سے استمداد چاہنا یہی ان کا اصل دین ہے انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء ہر ایک سے استمداد اور استعانت اس مذہب بریلویت کا خاصہ اور لازمہ ہے ہر وقت غیر اللہ کی پکارے لگانا ہر دم ان کی دعائیاں دینا ان کا محبوب مشغلہ ہے ان کے ہاں ان کا ہر پیشوہ مرنے کے بعد پہنچا ہوا بزرگ سمجھا جاتا ہے اس کا مزار اور مقبرہ بنا کر اس کے ساتھ وہ معاملات شروع کر دی جاتے ہیں جو صرف اللہ کے گھر خان کعبے کے ساتھ ہی جائز ہیں اس طرح ان کے معبودوں کا سلسلہ جو ہے وہ بہت لمبا چوڑا ہو چکا ہے بہت بڑ چکا ہے اور یہ بات اور ہے کہ تمام تر مراسم عبودیت جو ہے وہ بجا لانے کے باوجود انہیں وہ معبود نہیں کہتے ہیں مجھا ان کی کر رہے ہیں جو عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیئے تھی وہ ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کر رہے ہیں اپنے بزرگوں اور ولیوں اور جہاں جتنے بھی پہنچے ہوئے بزرگ قبروں میں مدفون ہیں سب کی طرح طرح سے عبادتیں ہو رہی ہیں لیکن ان کو معبود نہیں کہتے ہیں بس پہنچے ہوئے بزرگ مقربین بارگاہ الہی ان کو قرار دیتے ہیں اور اپنے جیسے انسانوں کو جب اس درجے پر معامور کر جاتا ہے تو پھر لا محالہ ان میں بے شمار انہونی صفات تصور کی جاتی ہیں انہیں قدرت و اختیار کا حامل کردانا جاتا ہے ان کے متعلق بے سروپہ افسانیں حکایتیں تراشے جاتے ہیں منگھڑت قصوں سے ان کی شان اور توقیر بڑھائی جاتی ہیں عوام کلعنام کے مزداق ان منگھڑت قصوں کے کہانیوں کی بدولت ان سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر انسانوں میں یہ انہونی صفات معافق الفطر قوت و اختیار ماننے کا رجحان اتنا زور کیسے پکڑ گیا اتنا پاپولر کیسے ہو گیا جبکہ قرآن و حدیث کا دین بلکل اس کے برعکس نظر آتا ہے اور اس طرح کے تمام تر حفوات کی بڑی شدت سے جو ہے وہ رد کرتا ہے ان کو کفر اور شرک قرار دیتا ہے اسلام کا اقرار قرآن حدیث کو ماننے کے دعوے کے باوجود کفر اور شرک سے یہ والہانہ واپس دگی یہ واقع حیرت میں ڈال دینے والی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلک اور تعصب کی عینک لگے اقل و خرد سے بے نیاز ان لوگوں کا ان کو ذرا سا احساس نہیں ہے کہ ہم آخر کس طرف جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ظاہری طور پر اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بے شمار الہ تراش لینے سے سب سے زیادہ آسانی انہیں اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے بہت سے عجیب و غریب گمراہ کن عقائد گھڑ کر عام کر دیئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام سے ان کو عوام میں خوب پذیرائی ملی شہرت ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت واقعی بڑا مقام ہے یہ تو ساتھ ساتھ شہاب اکرام کو بھی سلسلے میں انہوں نے شامل کر لیا پھر آہستہ آہستہ اسی طرح سے اولیاء صلحاء شہداء سے خطہ ہوا یہ سلسلہ ایسا چلا کہ اب ان کا ہر بزرگ کسی نہ کسی درجہ کا معابود بنتا چلا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تعلق اس گروہ نے جو منگڑت گمراہ کن عقائد عام کیے ہیں لوگوں میں اسے تو بہت سارے ہیں لیکن یہ خاص طور سے یہ جو مسئلہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں بلکہ نور ہیں ایسا نور جو اللہ سے جدہ ہوا ہے یہ عقیدہ انہوں نے بہت عام کیا ہے رافضیوں نے اور برعلمیوں نے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کردانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں جہاں کا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اس طرح کے عقائد جو ہیں ان میں عام ہیں جو قرآن حدیث کی روشنی میں کھلا شرکِ عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کی صفات میں میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسی صفت ہو جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک نہ ٹھرا دیا ہو خاص طور سے اس مسئلے میں نور و بشر میں پچھلی قوموں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا جز بنا رہے ہیں جو کھلا شرک ہے یہی باتیں پچھلی قوم میں بھی کہا کرتی تھی وقالت اليہود عزیر ابن اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود نے یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وقالت النصارہ مسیح ابن اللہ نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں لیکن ان لوگوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی گئے کہ نور من نور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور ہیں ان کے لئے میں کہوں گا وہی فرمان اللہ تعالیٰ کا جو عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز قرار دینے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہی بالکل ان کے لئے بھی ہے کہ ذانک قولہم بی افواہیم یزاہعون قول اللہذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انہا یعفکون اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ یہ صرف ان کے موں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنی طرف سے بس جو موں میں آیا بگ دیا ان سے پہلے کے کافروں نے جو کہا تھا وہی یہ نقل کر رہے ہیں اللہ ان کو تباہ کرے یہ کدھر بہکے جا رہے ہیں پھر فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون دراصل انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور اپنے مشایق کو اپنے بزرگوں کو اپنے بڑوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ طرح طرح کی شرکِ عقائد میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں شروع شروع تو ان مشرکوں نے صرف یہی عقیدہ ظاہر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے جسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ فری فرشتہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھے پھر جب بات نہ بنی تو جرات کر کے آہستہ آہستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور قرار دے دیا کہ اپنے نور میں سے اللہ تعالی نے بنائے نور من نور انہ اللہ اکبر بہت ہی عظیم جو ہے گناہیں بڑا شرک ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی کا جز قرار دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سمجھتا ہوں جس مشرک نے بھی یہ بات کہی اور جس نے یہ بات شروع کری اجاد کری یہ منگڑت روایتیں بنائی یقیناً وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا یا تو نشے کی حالت میں اس نے یہ بات کہہ دی یا پھر کوئی پاگل ہوگا یہ اتنا کھلا شرک کہ اللہ کا جز قرار دے دیا اللہ کا نور قرار دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں کسی بھی اقل من مسلمان سے اس بات کا تصوری نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنا آپ کو مسلمان کا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور قرار دے اللہ سے جدہ ہوا ہونے والا نور قرار دے دیا جبکہ ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہود نے عزیر علیہ وسلم کو نصارہ نے عیسیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا ٹھیرایا اللہ رب العالمین کس قدر سخت غزبناک ہوا اس پر اور کیسی سختی سے اس عقیدے کی تردید کری اللہ تعالی نے قرآن مجید پر کئی مقامات پر آپ دیکھیں گے سورہ مریم کے اندر آپ دیکھیں اٹھا کر کے آیت نمبر اٹھاسی سے آیت نمبر بانوے تک اسی پر آٹھ سے لے کر کے نوے پر دو نمبر آیت میں کیا فرمایا اللہ رب العالمین وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَكَادُوا السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْعَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا اندعو لِلْرَّحْمَانِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَّحْمَانِ اِنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا اللہ اکبر یعنی انہوں نے اللہ رحمان نے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے اولاد اختیار کی ہے بیٹا بنا لیا یقیناً تم بہت بڑی اور بھاری چیز بنا لائے اپنی زمانوں سے قریب ہے کہ تمہارے اس قول سے اس کہنے کی وجہ سے آسمان پھڑ جائے زمین شک ہو جائے پہاڑ جو ہے وہ ریزے ریزے ہو جائیں کہ تم اللہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہو شان رحمان کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے لیکن ان نامرادوں نے تو یہود و نصارہ سے بھی بڑی گالی دی دی نعوذ باللہ کہ انہوں نے براہ راست اللہ رب العالمین کی ذات کہ ہی حصہ بنا ڈالا جبکہ یہ ایسا ظلم ہے کہ واقعی آسمان پھڑ پڑے زمین شک ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں بلکہ یہ کم ہے یہ ظلم عظیم کے لئے انہوں نے جو ہے سیدھا کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا حصہ قرار دینا اللہ 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 رحم فرمائے کہ اس شرکی عقیدہ ہے یہ اللہ رب العالمین تو فرماتا ہے قُلْ هُو اللہُ آہد اللہُ سمد کبھی تو غور کر لیا ہوتا ہے ان آیات پر بار بار پڑتے ہوں گے یہ لوگ اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے تنہا اللہ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر و ہمزات ہے یعنی اللہ تعالی کی ذات جزئیت سے پاک ہے اس کا کوئی جز کوئی ٹکڑا اس کا نہیں ہے ذات کا شرک تو تمام اقسام کے شرکوں میں جو ہے سب سے زیادہ ہونناک اور بھیانک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور سے ٹھہرانا یہ ذات کا شرک ہے اللہ رب العالمین تو وہ ہے جس کی کوئی مثل نہیں نہیں سکا مثل ہی جو ان فرمائے تو اس گندے اور برے عقیدے پر ذرا غور کریں کس قدر جو ہے یہ غلط عقیدہ قرآن کی آیات اور قرآن کے واضح تعالیمات کے خلاف ہے مہران رہ گیا جب میں نے پڑا ایک گستاخ لکھتا ہے بریلیوں کا ایک علم ہے قصص النبیین یا قصص الانبیاء کے نام سے کتاب لکھی اس نے اس کے صفحہ نمبر 342 میں کیا لکھتا ہے اللہ کہتا ہے کہ جس وقت حق تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر ظہور کیا اس کے بعد نسلن بنسلن عبد مناف تک یہ نور پہنچا تب عبداللہ اپنے گھر میں جا کر جا کے اپنی بیوی آمنہ سے ہم بستر ہوئے تب وہ نور عبداللہ سے منتقل ہو کر آمنہ کے رحم میں آیا اور آمنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حاملہ ہوئی مولی غلام نبی ابن عنایت اللہ کبر علی کی یہ کتاب ہے قصص الانبیاء صفحہ تیسو بھیالیس نمبر فرید بگڑی پو سے دلی سے چھپی ہوئی ہے اللہ اللہ اب آدم علیہ السلام سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھی اس کو بھی پھر آگے واضح کرتا ہے کہ موافق اس حدیث کے کہ انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری کہ حضرت نے فرمایا پیدا ہوا ہوں میں اللہ کے نور سے اور میرے نور سے ساری مخلوق ہے یعنی ایک منگڑت اور بنائی ہوئی حدیث پیش کر کے جو ہے اس چیز کو ثابت کر رہا ہے پھر لکھتا ہے آگے کہ حق تعالیٰ نے اس نور کو چار قسم کر کے ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا دوسرے قسم سے قلم تیسری قسم سے بحشت چوتھے قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو خلق کیا اور ان چار میں سے چار قسم نکال کے تین قسموں سے عقل اور شرم اور عشق کو پیدا کیا اور قسم اول سے عزیز و مکرم تر میرے تین پیدا کیا کہ رسول اللہ کہ رسول اس کا ہوں یعنی میری ذات اللہ تعالیٰ نے اس میں سے پیدا کی قسم اول میں سے اسی طرح یہ بریلویت امام احمد یار خان نعیمی گجراتی بریلوی وہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں اور ساری مخلوق آپ کے نور سے ہیں موائز ہے نعیمیہ از احمد یار خان بریلوی صفحہ نمبر چودہ اسی طرح تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر سات سو بتیس میں اس نے لکھا ہے جس سے واضح ہو رہا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے کس قدر شرک کی عقیدہ ہے گویا ان کے نزدیک کی کائنات اصل میں اللہ کا نور ہے اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا نور آدم علیہ السلام سے حووہ علیہ السلام کے رحم مادر میں منتقل ہوا پھر وہ رحم مادر میں نو مہینے رہ کر کے جنم لیتا ہے پھر اس بچے میں وہ نور منتقل ہوتا ہے اسی طرح یہ نور نسل در نسل مزر یہ مباشرت عورتوں کے ارحام میں داخل ہوتا گیا یہاں تک کہ عبداللہ سے آمنہ میں داخل ہوا پھر جو ہے آپ نے جنم لیا پھر نوزباللہ اللہ تعالیٰ کی اس ایک حصے نے کفار و مشرقین کے مظالم سہے تکلیفیں جھیلیں پھر آپ پر موت بیتاری ہوئی پھر وہیں وہ عرش بھنی پر جا کر اس ذات سے جامل ہے جس سے نکال گیا تھا نوزباللہ مزالک یہ عقیدہ اصل میں ان کا ان کی ان باتوں سے یہ ظاہر یہ کر رہے ہیں یہی کھلا مشرقین کا عقیدہ تھا نصارہ کا بھی یہی عقیدہ تھا بالکل جس طرح کا عقیدہ انہوں نے بنائے دیکھیں شیخ علیہ السلام امام بن قیم رحمت العالی اپنی کتاب یہود و نصارہ تاریخ کے آئینے میں جو اردو ترجمہ ہے اصل عربی کتاب ہے ہدایت الحیارہ فی عجوبت الیہود و نصارہ اردو ترجمہ جو چھپا ہے یہود و نصارہ تاریخ کے آئینے میں اس کے صفحہ نمبر تین سو اٹھاون میں تری ففٹی ایٹ میں امام بن قیم رحمت العالی لکھتے ہیں کہ غرض ہے کہ ان نصارہ کا کہنا ہے کہ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اسی کو مریم نے جنا اور نو ماہ پیٹ میں رکھا پھر اس نے دودھ پیا اور چھوڑا کھانا کھایا پانی پیا پیشا پکھانا کیا پھر گرفتار کیا گیا سولی دیا گیا رسی سے باندھا گیا اور اس کے ہاتھوں میں کیلے نصب کی گئی یہی اللہ اور ابن اللہ اور کریمت اللہ ہے جس کو تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نعوذ باللہ منذارک یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے اور آج کے یہ بھریلوی حضرات اسی عقیدے کی کاسی اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نور من نور اللہ کے دیا اللہ کا جز قرار دے دیا ایک شاعر لکھتا ہے ان کا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر اندازہ کیجئے جو عرش پر اللہ تعالی موجود تھا وہی مدینہ میں نبی بن کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر کے ظاہر ہوا ہے مدینہ میں اتر پڑا وہی اللہ رب العالمین ہی سیدھا قرار دے دیا کہ ایسا کھلا شرک ہے یہ کیا تعالیم انہوں نے قرآن و حدیث کی حاصل کی کیا پڑا ہے انہوں نے قرآن و حدیث کی اصل لب لباب اصل تعلیم ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذات و صفات میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کیا جائے گا یہی سارے نبیوں کی تعلیمات تھے غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دراصل ان کا عقیدہ جو ہے یہ ایک ملی جلی سرکار کی طرح ہے جہاں چند عقائد یہودیوں سے لے لیے چند عقائد انہوں نے نصرانیوں سے لے لیے عیسائیوں سے لے لیے چند ہندو دھرم سے لے لیے اور باقی باقی عدیان سے جوا کر لیے اور مزید کی بات یہ دیکھو کہ اپنا آپ کو اہل سنت والجماعت کا نام لگاتے ہیں کہ بھئی ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں جبکہ سنت اور جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں گئے ان کا ترہ ترہ کے شرقیا اور بدعیا کام دن نات اس میں ملویس رہتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اسلام کی بنیاد کو ہی جو ہے جڑس اکھار ڈالنے کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے یہ طور طریقے بنا رکھیں اور یہ نام بریلویت دیا ہوا ہے اس عقیدے پر یہ غور کر لیجئے یہ صرف بدترین اور باطل عقیدہ ہی نہیں بلکہ زہر ہے جو کھاتے ہی انسان کے ایمان کو ختم کر ڈالے بلکل یہ بات بھی یاد رکھنی کہ قرآن اصل میں نور ہدایت اور اس کا معلم بھی ہدایت کے نور سے معلوم ہے قرآن کو نور ہدایت کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بشر تو ہیں لیکن افضل البشر سید البشر امام الانبیاء جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں یہ مشرقین نور من نور اللہ کو ثابت کرنے میں جس قدر بھی حدیثیں لاتے ہیں ان حدیثوں کی کوئی اصل نہیں کوئی اس کی حقیقت نہیں منگڑت اور بنائیوی حدیثیں ہیں یا پھر وہ حدیثیں ہیں جن میں تحریف اور تعویل کر کے زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرتے بس یہ یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ اس عقیدے کے اپنانے سے انسان کھلا مشرق بن جاتا ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اگر اس میں کوئی خامی رہی تو کل محشر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر قبل نہیں کیا جائے گا یہ یاد شرق کو اللہ تعالی کسی قیمت پر نہیں بخشے گا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر کوئی مشرق ہونے کی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا قیامت کے دن اللہ تعالی نے قرآن میں فیصلہ ہی کر دیا ہے لہذا میرے بھائی ابھی بھی زندگی باقی ہے اگر تمہیں جنت چاہیے تو آؤ قرآن کی طرف آؤ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی مفرامین کی طرف آؤ آئیے میں مختصر انداز میں قرآن اور حدیث سے اس بات کو ثابت کر دوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی بشر ہیں انسان ہیں نور لی موسیقی